ورفا درجتا آلمین بمعانی کتاب وخس المستنفتین منہم بمزید العصار بات وصواب بالسلاة والسلام على محمد واسخاب بالسلام على ابي حنيفة باحباب بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ دَهُوا يُسَلُونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ 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 سب درد دکانے دو اور سغرا سغرا سے کہا شہ نے مت روک مجھے بیٹی سغرا سے کہا شہ نے مت روک مجھے بیٹی دین اٹھے دین اٹھے تاہیں نانے کا دین اٹھے تاہیں نانے کا سر دے کے بچانے دو اکبر اور اکبر کی شہادت پر زینب سے کہا شہ نے ارمان ارمان کا یہ لاشا اب مجھے کو اٹھانے دو اور پیاسا پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے تازہ ہے دہوں میرا پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے تازہ ہے دہوں میرا ہر تیر ہر تیر ہر تیر ہر تیر کو یانے دو اور پیاس بجانے دو ازیزان محترم میرے واجب الاقترام بزرگو دوستو اج اسی محفلِ ذکڑِ اہلِ بیعت دے اندر حاضر ہاں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا تیر مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور خدا تعالی منو حق سچ بیان کرن دی تفیق عطا فرمائے ازیزانِ گرامی اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کہتے اس آیتِ کریمہ کا میں آپ کو پہلے شانِ نزول بتانا چاہتا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام دن رات صحابہ اکرام کو دین سکھانے میں مشغول رہتے تھے دن کے ٹائم بھی اور رات کے وقت بھی میرے آقا صحابہ کو دین سکھانے میں مشغول رہتے تھے جس وجہ سے تجارت کے لئے کچھ ٹائم نہیں تھا ملتا میرے آقا کریم علیہ السلام کے بظاہر مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کمزور تھے مدینہ طیبہ کے انسار صحابہ مدینہ طیبہ کے مقیم صحابہ مدینہ طیبہ کے رہائشی صحابہ ان کے ایک گروہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم کچھ نظرانہ اکٹھا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں صحابہ نے تھوڑا تھوڑا نظرانہ اکٹھا کر کے سرکار کی بارگاہ میں لے گئے کہاں پہ لے گئے سمجھ آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو بتاؤ کہاں لے گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے جب کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو جا کے صحابہ نے منظرانہ پیش کیا اور ساری رویدات عرض کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا یہ تھوڑا سا نظرانہ ہم جو لے گئے ہیں قبول فرما لے تو میرے آقا کہ لبحائے مبارک کھولنے سے پہلے پہلے اللہ نے جبرین کو بیج دیا فرمایے جبرین جی رب جلیل مالک حکم ہو کیا حکم ہے فرمایے جبرین جاؤ میرے یار کی بارگاہ میں چلے جاؤ مالک کیا کہنا جا کے فرمایے جا کے میرے پیارے محبوب کو یہ کہہ دو کہ اپنے ان صحابہ کو اب فرما دو کہ صحابہ یہ جو میں آپ کو دین سکھا رہا ہوں اس پر آپ سے کچھ اجرت نہیں مانگتا کچھ دولت اولت کچھ معافضہ نہیں مانگتا اِلَّا الْمَوَدَّةَ اِلَّا الْمَوَدَّةَ کیا مانگتا ہوں اپنے قریبیوں کی مودد مودد کی ڈیفنیشن جو عام علماء اکرام کرتے ہیں وہ ہی میں بھی کروں گا آپ کو اس سے پہلے بھی تقریباً سب نے یہ سنی ہوگی ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودد مودد تو محبت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ محبت جس سے ہو جائے نا اس کے بغیر کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے لیکن مودد جس سے ہو جائے اس کے بغیر زندہ رہنا نہ ممکن ہے جیسے کہ اگزمپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودد ہے اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی مل جائے گی اسی طریقے سے اگر مومن کے ایمان سے اہلِ بیعت کی مودد قربہ کی مودد کو نکال دیا جائے تو ایمان اس کے دل سے ختم ہو جائے گا عزیزانِ گرامی اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا صرف میرے قریبیوں کی مودد ابھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ قربہ سے مراد کون ہے قربہ سے مراد ایک مسجد میں آپ چلے جاؤ مولوینے دستار پہنی ہوگی جبا پہنا ہوگا کپرے پہنے ہوں گے وہ کہے گا اللہ مودد تفل قربہ سے مراد نبی کے اصحاب ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر فاروق ہیں حضرت عثمانِ غنی ہیں حضرت مولا علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم آپ مسجد پھر چینج کر لیں دوسری مسجد میں جائیں گے وہاں پہ بھی مولوین یہی کہے گا اللہ مودد تفل قربہ لیکن وہ اس سے مراد کہے گا کہ نبی کی ازواج ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت حفظہ ہیں حضرت خدیجہ ہیں حضرت جوویریہ ہیں آپ مسجد پھر چینج کر لو تیسری مسجد میں جاؤ گے تو وہاں پہ مولوی کہے گا اللہ مودد تفل قربہ سے مراد تو حضرت امام حسنین گریمین ہیں مولا علی ہیں حضرت فاطمہ تظہرہ ہیں ابھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساتھا بندہ پریشان ہو جائے گا کہ یہاں پر میں کس طرف جاؤں ایک مسجد میں گیا ہوں تو آدمی کہتا ہے مولوی کہتا ہے کہ اس سے مراد اصحاب ہیں دوسری میں گیا ہوں تو وہ کہتا ہے اس سے مراد ازواج ہیں تیسری مسجد میں جاتا ہوں تو مولوی کہتا ہے قربہ سے مراد اولاد ہے اس سے مراد کیا ہوں یہاں پر لفظ قربہ جو ہے یہ مطلق ہے مطلق ہے اور علماء کی موجودگی میں میں گفتگو کر رہا ہوں مطلق کا جو گرائمر میں حکم ہے نا عربی کی عربی کی گرائمر میں نور الانوار اٹھا کے دیکھو المطلق یجری علا اطلاق ہی فرمایا کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے عزیزانِ محترم میں جو گفتگو کر رہا ہوں تھوڑی دیر آپ کو سمجھنی پڑے گی اس کے بعد میں آپ کی طبیعت کے موفق گفتگو کروں گا عزیزانِ محترم لفظ قربہ کا مانا نہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں نہ حضرت عمر فاروق ہیں نہ حضرت عثمانِ گنی ہیں نہ مولا علی ہیں نہ زواجِ رسول ہیں نہ اولادِ رسول ہیں قربہ کا مانا یہ نہیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کے والدین آپ کے قریبی ہیں کہ نہیں بولو جس جس کے قریبی ہیں کس کس کے والدین اس کے قریبی ہیں سب کے قریبی ہیں ابھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے بین بھئی قریبی ہیں کہ نہیں آپ کی ازواج قریبی ہیں کہ نہیں آپ کی اولاد قریبی ہیں کہ نہیں آپ کے جو دوست ہیں وہ قریبی ہیں کہ نہیں دوست کو چھوڑو آپ اپنے سسرال والوں کو آپ کے سسرال والے آپ کی قریبی ہیں کہ نہیں جب سارے آپ کے قریبی ہیں تو حضرت ابو بکر و عمر کو آگے میرے نبی کے سسرال میں اور حضرت مولا علی اور حضرت عثمانِ گنی آگے داماد میں اور جو نبی کی ازوار ہیں وہ بھی قریبی داماد بھی قریبی سسرال بھی قریبی اور اصحاب بھی قریبی اولاد بھی قریبی اہلِ سنت الحمدللہ سب کو ماننے والا بظاہر آپ کو یہ میری گفتگو تھوڑی مشکل نظر آ رہی ہوگی مگر جو لوگ فاہم و ادراک سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس گفتگو کو بہت زیادہ پک کیا ہوگا عزیزانِ محترم آؤ میں اون اپنی گفتگو نوگے چلانا چانا میرے آقا کریم علیہ السلام دی آل دی بریشان میرے آقا کریم علیہ السلام نے کی فرمایا کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا بولو نا ذرا سوا ایک وریو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے ہم اصل حسینی ہے حسین ہمارے ہیں ہم اصل حسینی ہے حسین ہمارے ہیں عزیزانِ گرامیوں میں گل پر نچانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دل بیٹھے ہوئے ہیں ستے پاسے مولا حسین نے بٹھایا ہویا ہوئے اپنی کو دین دے ستے پاسے اپنے بیٹے حضرتِ عبراہیم نے بٹھایا ہویا ہوئے جبری نے امینہ بینے جبری علاقے عرض کردینے محبوب سونے آر لَجْبَالَدْ امَام نبی آقا رب تعالیٰ پہ افرماندہ ہے انہ دعا بھی جو ایک شہزادہ تدھے پول لبے گا انہوں تونو اختیاریں جنہوں مرضی رکھ لبا جنہوں خدا قل بیج دے رو میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے سوٹیا اگر حسن ہے اگر امام حسین پیجنا ہوئے میری بیٹھ زہرہ بھی گمگین ہوئے گی مولا علی بھی گمگین ہوئے گا مولا حسن بھی گمگین ہوئے گے میرے تیل نو بھی گم پہنچے گا اگر میں امام حسین نہیں پیجتا حضرت ابراہیم پیجنا ہاں اللہ دی بار کا وچ اگر ابراہیم پیش کر دینا ہاں پھر زیادہ تکلیف میں نو بھی گی میں اپنی تکلیف تھے پرناشت کرنا مانگا پر اپنی اولاد تھی تکلیف پرناشت نہیں کر سکتا میرے نبی نے فرمایا جبریل جی رب جلیل مولا حکموں میں اللہ کی حکمیں فرمایا جبریل جامل رب جہاں تکلیف مولا تیرا سونا یار پہ یاد آئے میں حسین نو نہیں پیجنا اپنا پتر قربان حسین تکل دینا اللہ اکر یا رسول اللہ عزیزانِ گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا بیٹا حضرت امام حسین تو قربان کی او میں حدیث پاک پرنچانا اور عزیز راوی پتہ کون نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سون نبی نمکہ آوے رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کریم نمکہ آوے میرے سون نبی نے حضرت امام حسین دے لوا پہ دہن چوسنے نے میرے آقا امام حسین دے لوا پہ دہن عجو چوسنے نے جو میں کوئی بندہ خجور نو چوس دا میرے نبی نمی میرے امام دے لپا نو چوس کے سنو اونہ لے لوگانو دس جننے لوگو عزمت آل نبی بھولی نا جانا لوگو عزمت آل نبی بھولی نا جانا لوگو دیکھنا غیر کی بات تو میں نا یانا نا یانا لوگو عزیزانِ گرامی آمنی حدیث پاک پیش کرنی چانوں المستدرک جلد نمبر چار اندر حدیث پاک موجود ہیں ادھرابی بھی حرد دیبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں قال خرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرد علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعه الحسن والخسید معه الحسن والخسید هذا على آتقه وهذا على آتقه وهو ينسبه وهو ينسبه وهذا فرد رسول وهذا فرد رسول حتا حتا سهى ومن اخبری فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرے سونے نبی آئینے قریمات قائعینے ومعه الحسن مرے نبی دنال امام حسن ویئینے اور امام حسین ویئینے جنو میرے آقا تشریف لے قائعینے ترکی ہوئے حذا على آتقه امام حسن ویئینے وحوه جنسبه حذا فرد رسول وحذا فرد رسول مرے آقا قریم اقباری امام حسن ویئینے اقباری امام حسن ویئینے دوسری باری امام حسن ویئینے قد امام حسن ویئینے قد امام حسن ویئینے حتی امتحہ علینا حتی قریم اقباری سلاة و سلاة قد امام حسن ویئینے قد امام حسن ویئینے قریم اقباری سادے کل پوچگینے سادے کل آگینے وَقَالَ لَهُو رَجُلُنُ سَدْوِجُ عِقْبَنْدَ بُولِ آئَيَ وَبُولِكِ رَزْكَلْدَ آئَيَ اِنَّا قَعَ تُوْحِبُوْا ہُمَا یا رسول اللہ اے میرے سون آقا رجبات کریم آقا اے نبی آدھ سلوار آقا آقا نسیمہ میں حسن میں چُمدے پیسو نسیمہ میں حسن میں چُمدے پیسو سونیا دس و نسیر آقا دس و نسیر کیا تسینا نل پرہی پیار کردے سونیا دس و نسیر کیا تسینا نل پرہ پیار کردے تسی حجرے بچو نکلیو ایک کندے ہوتے امام حسن نو پیتھایا دوجہ ہوتے امام حسین نو پیتھایا ہوئے سادے والو ایک دے نہیں اے نا نو چُمدے ہوئے اے نا نو چُمدے چُمدے سادے پیال آگے ہوگیا اے نا نل بڑا پیار کردے میرے آقا قریب علیہ السلام نے فرمایا فقالا نعم فرمایا جی ہاں میں اے نا نل بڑا پیار کرنا اے نا نل میں بڑا ہی پیار کرنا میں بڑا ہی پیار کرنا میں بڑا ہی پیار کرنا لعبا سنا سنا جنہوں میرے نبی آپ پی چُمدے پیانے آپ پی چُمدے پیانے میرے نبی چُمدے پیانے جنہوں صحابی رسول نے پوچھے میرے آقا نے فرمایا من احبہ ہما فقط احبہ دی جنہیں اے نا نل بڑا پیار کی وہ نے میرے نل بڑا پیار کی جنہیں اے نا نل بڑا رکھا انہیں میرے نل بڑا پیار نزیزان گرامی میں تو انہوں زیادہ حدیث مبارکہ سنانیاں چاہنا اس وجہ تو زیادہ تفصیل کے تشریح نہیں پیار کرتا او اگلی حدیث پاک پیش کرنے چاہنا اور اے وی المصدر قدر صحیحین جلد نمبر چار دن در حدیث پاک موجود ہے اور میرے موبائل اندر ایسٹر تصویر بھی وجود ہے کتاب sociale عزیزان گرامی اس حدیث پاک دی راویہ پتہ کون ہے گل حسنین کریمین دیئے راویہ خود آف دی امی جان اللہ 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 زندہ 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 بہت عزیز آنے کے آمین آؤ میں کلت کے کرنے چاہنا میرے آقا قریب دی پیاری بیٹی ان فاطمت رضی اللہ تعالی عنہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہا یوم عزرت فاطمت مزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دیا ہاں ایک در گرمیدہ دیارہ گرمیدہ موسائے میں نماز فجر پر آکھیں میرے آقا قریب سنگھنے بطول ہیں اتے قدمِ رسول ہیں میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پر آکھیں حضرت فاطمت سے بیرے بچا گئیں فقال آئینہ ابن آیا آکھیں میرے قریب بولیں اور میں بیتی میرے بیتے کے تینے اتے نماز نہیں آقا ہے او نماز نہیں آقا ہے بلکہ قریب بولیں ایمہ ابن آیا بیٹی میرے بیٹے کی تینے میرے خود در کی تینے بقالت زہب بھی ہم علی حضرت فاطمت زہرا عرض کر دیانے بابا حسنو حسین تینے اپنے پو علی دنال باہر نکلینے آؤ بیٹھوں اب آجی تشریف رکھو میرے آنکھا نے فرمایا نہیں بیٹی بیٹی گرمی بری پہ رہی ہے گرمی دا مہینہ ہے اب بو جی بے جاو بیٹی نہیں نہیں بابا کہوں نہیں بیٹا مرمہ بیٹی آسمان دا سورج گرمی پہ برسانہ ہے میں نے چاہتا کہ میرے پتران سورج دی گرمی ستاوے باہر نکلینے باہر نکلینے جسو سون نبی کربی چھو نکلینے میرے آنکھا قریب جل دے گینے شہزادی آنو ایک خود قریب خید نے پائے باہر نکلینے باہر نکلینے پینہ لے جگہ دو کنارے ایک خود کنارے شہزادی آنو میرے نبی نے پائے میرے آقا قریب نے جدوے کے شہزادے بیٹھے ہوئے نے شہزادے آنے سامنے تجورہ میں پہیاں ہوئے نے میرے آقا فرمانے نے یا علی یا علی یا علی یا علی یا جا علی فاک نمد دائے میرے نل حد کھلا کر کے وہ اکھے گا جا علی جا علی جا علی جا علی میرے قریب تجورہ جا علی جا علی سلام فرمانے جا علی الا تقلب منی قبل الخل علی غرمد والل گرمی دم ہی نام ہے میرے شدادیاں نو چھتی کر لے گیا میرے پترانو چھتی کر لے گیا میرے نبی نویدہ سے حسنہ نے گری میں نو گرمی وے چوی میرے نبی حسنہ نے گری میں نو گرمی وے براشتہ نہیں پہ کر دیں کیوں میرے نبی نے یہ دسیا عزمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عزمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں بھول نہ جانا لوگوں روح ازا ہے باپ روح ازا ہے باپ تو پیٹا نماز دی روح ازا ہے باپ تو پیٹا نماز دی مسجد علی ہے مسجد علی ہے تو مسلح حسین کا عزمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میرا یانا لوگوں ایک پاسی ازواد رسول نے ایک جانا اولاد رسول نے ایک جانا اسغاب رسول نے اب کے فتنہ چھے فتنہ دائیں فتنہ بائیں فتنہ دیکھنا غیر کی باتوں میرا یانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میرا یانا لوگوں عزمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں اگدہ رخنے دوے اگدہ رخنے دوے زمین تے اگدہ رخنے دوے زمین تے ایک عمد میں دوجہ پاکے نوئے دا ایک عمد میں دوجہ پاکے نوئے دا ایک مرد زمانے لئی شرموئے دا دوجہ زدگی دا نسبل این دا عزمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی بات نیانا عزیزانِ گرامی آؤں پھر حدیث پاک کرنی جانا آن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دیار استادامی آنے علامہ فیصل حدیم قلانی صاحب بھی تشریف دیار ہے میں بھی تو انہوں کوشش کر رہا ہوں کہ اوہی اوہی تھوڑا تھوڑا چس کا آجاویں انشاءاللہ شہادت ہی میں پڑھنے حضرت اعطیق بردی تو آجا زوک جانا حضرت اعطیق بردی برہ برہ کچھ جانا سنانا ہے انشاءاللہ تیسے سنوں گے تو جھوم جاؤ حضرت ابن عمر پر یا علم فرمان میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کریم ربی نے صحابہ نو بلایا کول بٹایا پھر کریم مولے کرم بولے عظیم بولے عظمت بولے رحمت بولے شفیم بولے شفات بولی نور بولے نورانیت بولی ہاتھ بولے ہدایت بولی میرے خضور بولے حرماس غابا اے حسن دے حسین اے میرے شجاہ دے پھولے اے میرے دنیا دے پھولے اے میرے دنیا دے پھولے اے پھولے دنیا دے میرے پھولے عزیزانِ گرامی آؤ اگلی حدیثِ پاپ پیش کرنے جانا اور اے حدیثِ پاپ جامی ترمزی اندر موجود ہے ابو دود اندر موجود ہے سنن نسائی اندر موجود ہے مشکات اندر موجود ہے اور شیخ عبدالحق محدثِ دیل بھی نے اسنو اشیعت علمات اندر بھی لکھیا مولا علی کاری نے اسنو مرقات اندر بھی لکھیا مفتی احمد جارحان نئیمی علیہ رحمہ نے اسنو مرات المناجی اندر بھی لکھیا جاری ان پیش کر رہا ہے عیدہ راوی پتا ہے کون ہے عزیزانِ برائدہ ان برائدہ تقالکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان برائدہ تقالکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا رسول اللہ والخسین موسیقا احمرانی احمرانی یمشیانی یمشیانی ویسراء رد برعدا رضی اللہ تعالی رابی سن سون نبی سن مست زلزل وہ تھوڑی کام آرہے کام کرتے ہو اشارہ آرہے سمجھ نہیں آرہے سمجھ آنے شاید سمجھ جانے شاید جتے سمجھ آئے گی ہوتے بولیں گے انشاءاللہ مشکل آجے گی آجے گی آجے آجے گی آرہ 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 احمرانی یمشیانی ویسرائی و نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فا حملہما و ودعہما فا حملہما و ودعہما میرے پیارے آقاد پیارے صحابی حضرت بریدہ بیان فرما دے ہیں میں بکھے آوے سونے نبی لجبال تکریم آقا اکدہ سنو خطبہ پہ دین دینے سنو خطبہ پہ دین دینے آقا سنو خطبہ دینے اور کل حضرت امام حسن حسین نو حضرت فاطمت زہران نحلا کے گسل دیکھے سرخ رنگ دیں داری داری کرتے پینا کے فرمایے شہزادے آو جی امی جی امی جی امی جی اکم ہوئے فرمایے شہزادے یوت جاؤں مسجد لتے چلے جاؤں شہزادے یوت پہ دینا نہ جاؤں مسجدیں خطبہ پہ دے دینے اور تقریر پہ کردینے جاؤں جاؤں کے انہاں دی تقریر سنکیا جدو اینی گلوئی شہزادیں آگئے نے علیہ کی مقمیسانی احمرانی ویمشیانی ویمسرانی شہزادیں آنے سرخ رنگ دے داری دار کرتے پیندے ہوئے نے شہزادیں آگئے نے کدی جگتے نے فنظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرما دینے میں بکیاوے شہزاد جگتے پینے فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ من المیبر میرے سون نبی منبر تو تھلے آگئے نے منبر تو ترگئے نے فوضعہما ورفاعتہما میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے چکے ووضعہما فر رکھے بین یدیں ترکے اپنے سامنے بٹھائے پھر صحابہ نو فرمائے صحابہ سمہ قال صدق اللہ موسیقی سمہ قال صحابہ میرے رب نے صحیح فرمائے پھر لہو بھو توڑے مالا توڑے مالت توڑے مالت توڑے مالت سمہ قال صحابہ میں تن خطبہ پیادیندہ ساں میں خطبہ تیری آساں میں خطبہ تیری آساں میرے شزاد آگئے نے میرے پتر آگئے نے جدو میرے بیٹے آئے نے گدھے ٹک دے نے گدھے چل دے نے گدھے چل دے نے صحابہ فلم اس پر حتہ صحابہ امام حسن حسین مسجد چیئے نے گدھے ٹک دے نے گدھے چل دے نے صحابہ جدو میرے بیٹے آئے میں سبر نہیں کر سکیا میرے کل سبر نہیں ہویا میں سبر نہیں کیتا میں خطبہ خدیث خطبہ خدیث چھت گئے میں آگیا میں پتران چک گئے اپنے سامنے بٹھایا میں پھر میں نسکون آیا عزیزہ نگرامی اتھا ٹھیک ہے عزیزہ نگرامی میرے آقا قریم علیہ السلام ایک حدیث پاک اوہ حدیث پاک پرن لگاں جیلی تقریباً میں ہر جگہ دے پرنا میرے دل نومی ٹھنڈ پہ جانتی جنومی حدیث پاک پرن اے میں پرنی تاہیں تو ساکماری گاجی کے سمان اللہ کہنے تھا تو اسی کلانی صاحب حفظہ بات تو آ رہے ہیں اوہ بھی تو انہوں اور بھی مطلعہ حدیث پر کے سنا رہے ہیں میں بھی تو انہوں انجھرا ترجمہ تھی نہیں سنا رہے ہیں یا کتابہ کھول کے نہیں زبانی یاد کر رہے ہیں جیدہ دل کرتا ہے رکارڈنگ چیک کر لے حوالے رہا ذمہ دارا ہی بارے کر رہے ہیں عزیزہ نگرامی اے گر لے کے میں بھی بڑی منت کی تھی تو اسی میرے بڑی زبان اللہ نہ آقا کلانی صاحب آنا ہے تو تسا سارے ہیں اچھل اچھل کر سمان اللہ آکھنا لے کے نہیں آکھنا لے انشاءاللہ تھوڑی دیر دو اچھے علامہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں تو اسی جنی دیر آیا وہ نا میں جنی دیر تقریر پہ کرنا ہوں بلکل چست ہو کے سنو اگر تسا کلانی صاحب سے سنو عزیزہ نگرامی اس صدی سے پاک درابی پتکوں نے حضرت عسامہ حضرت عسامہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک درابی جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کچھ ساتھیاں نے سنی بھی ہوئی ہے جنہاں سنیے ہونا دے چہرے آتے ہونی سبحان اللہ دے میں دیکھ رہے آتے مسکراختہ دیکھ رہے جنہاں سنیے انشاءاللہ ہونا نہیں سبحان اللہ کہنے انشاءاللہ ہونا ہے انشاءاللہ ہونا ہے ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ترجو چاہنا ترجو میرے ادھ کرو ترجو میرے ادھ تھوڑی دیو دوری 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 دور دروازہ جی تو کھولے آئے مہکی تک نہ آوا مہکی بیک نہ آوا میرے آقا قریم علیہ السلام نے فخرجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل 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 وہو مشتمل علیہ لا عدر وہو مشتمل علیہ 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 لازل لازل مہو وہو 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 مہر مکریم موسیقی 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 صحابہ حضرت عسامہ بن زیاد فرمان دے میں دروازت جا کے دستک جتی میں میرے آقا باغرہینے جنہوں آقا باغرہینے میرے نبی نے کمبل اور یعوی آوے انجلک دہجی میں کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے لا عدری ماں ہوا میں نہیں جانتا وہ پیری چیزیں جنہوں میں اپنی حاجے طرز مکمل کر لئی ملمہ فرغتو بن حاجتی میں سونے تھی باری گاہ میں چلز کی تھی سونا نبی آقا ایک نو چکے آئے ہو یعجے آقا ایک تھی رات دھٹائے میں تو سنگ نو چکے آئے ہو یعجے میرے آقا قریب علیہ السلام نے کی گیت ہے فقہ شفہ ہوں میرے سونے نبی نے چادر کھول دیتی میں کمبل کھول دیتا میں جدو کمبل کھول آئے فائز الحسن والخسین مجھے حضرت امام حسن مجود نے مولا حسین مجود نے میرے آقا قریب علیہ السلام و السلام نے فرمایا آزانی بنایا مجھے پیر سونا نبی نبی نلو چکے آئے ہو یعجے ہماری اللہ ہماری اللہ حسین مجود نے چکے آئے ہو یعجے لیکن مجھے پیر سونا نبی نبی آئے ہو یعجے مجھے آقا قریب علیہ السلام مجھے پیر تیر میں اے میرے بیٹینے نال میری بیٹی دوی بیٹینے فرقی فرمائے اللہ 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 وحبوهما 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 یو حبوهما اللہ میننا البیار کرنا اللہ اینان البیار فرمائے اللہ جر اینان البیار کرنا اللہ اینان البیار فرمائے عزیزانی گرامی آؤ وقت بالکل تھوڑا رہ گیا کلانی صاحب قریب آگئے میں تو انہوں حضرت علی اکبر دی شہادت سنانی چاہنا اس تو بعد کلانی صاحبہ پہنچن گئے انہی دیر دن عزیزانی گرامی جسمان پتہ لگ جائیں میرے پتر شہید ہو جانے میرے بیٹے جدائے ہو جانے امامات روندی آنے اللہ دی قسم نبی دی بیٹی روئی نہیں نبی دی زہرہ روئی نہیں دعا منگی ہے یار بیزن جلال سبر بھی دے بھی میرے پتر نوہ جر بھی دے بھی علی بھی یہ دعا منگی حسن بھی یہ دعا منگی نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ دعا منگی عزیزانی گرامی اس محبت دے کفیت دی میں کیری کیری داستان سناوا مولا حسین جن نکانے آئے اپنی امی دے گر اندر ایک دن میرے آقا گزر دے گزر دے اے روندی آواز آئی میرے آقا دروازے دستکنے کے آنکھیں یا زغرا جی بابا اور میں بیٹی دروازہ کھولو دروازہ کھول گیا امام علمبی آئے اندر تشریف لہینے میرے آقا یہاں گینے اور میں زغرا جی بابا میرا پتر حسین کیوں رویا ہے بابا بچائے ماں وادیاں گودھائیں اندر بچے روئی پیندے نہیں کوئی بٹی گل نہیں اور میں نہیں زغرا جی دو حسین روندہ ہے میں نو تکلیف ہندی ہے میں نو تکلیف ہندی ہے اور پترانو چمچم کے پیار کرنا لیا پترانو چمچم کے سینے لانا لیا بارد ملکوں میں فون کر کر کے پوچھنے میرے پتر دا کیا لے عزیزان گرامی میرے نبی دے نواسے اپنی امی دی گودھ اندر رومن میرے نبی نوارا نہیں کھاندہ اور لوگ کو کون سمجھاوے جی دو کا سمجھ چک کے حسین رویا ہوئے گا جی دو آونا محمد نے ٹکرے چک کے رویا ہوئے گا جی دو زین اپنو دلہ سے دیکھے لج پال رویا ہوئے گا جی دو سکینہ نکی دی ابو دی کمیز پال کر کے پوچھنے دی ہوئے گی ابو جی لوگ کی شتیم کے نوا دین ہے حسین کی میں دلہ سے دیتے ہیں اور گئے اور جی دو آخری باری حسینہ کھانے گا اے شہر بانو نے زندگی وچھ کوئی مطالبے نہیں ہو کی تا میں علی دا پتہ رہا نے منو دستے سئی عزیزان کے رامی جی دو دلہ سے دیکھے محسین ٹرے ہونگے فرقی منظر ہوئے گا بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی جن گئی فردیس میں حسین سے زینب پچھر گئی میں ویک ہے ائرپورٹ آدھے اتھے بہنا تے ماں وان پترانو الویدہ کرن جان دیا نے بول کے آن دیا نے پائی جن اللہ خیر کرے مرکنو آو گے پائی جن سا نو پلنا جایا جے پائی جن سا نو پلانا دیا جے چیخہ نکل دیا نے بہنا نو پتائے میرے ویرہ جانا ہے زینب نو پتائے اب آس تیونہ زینب نو پتائے میرے خسین نیونہ عزیزان گرامی میں کدھی کدھی گل کراؤں اگ اگ کر کے چھر گئے سارے انہیں آئی اکبر دیواری بہنا کھے میں صدقے اکبر میری جان ترے نو پھاری سویر چل جائے گی پھر پھر زینب نو ملکے آؤ اپنے پتر چھٹ دے دیا اپنے پتر بول جان دیا اپنے پترانوں چھٹ کے بیرہ دی اولادوں کے پھالا دیا میرے بھی اردہ خون آئے میرے بھی اردہ نشانی آئے پھر پھر زینب نو پھر زینب نو ملکے آئے اجازت لینی چالا شہزادی نو زہرادی بینی نو سینے نو لائے برمایا جاہاں اپنی آئے میان ملے حضرت علی اکبر خیمے بچتا خلوینے حضرت شیئر بانو علی اصغر نل پیار پہیا کر دیا حضرت شیئر بانو علی اصغر نل پیار پہیا کر دیا علی اصغر نل پیار پہیا کر دیا ارزکتی امہ جی سلام آلا سب نو باری باری ملکے لجبال اکبر جدو خیمے جباز دکھوں لگے نے ایکنی کی جائی پہنے ساتھ سو سکینہ بھائی جلدی کبھی از پکر نہیں ہے کبھی از پکر کے سکینہ گر گئی ہے سکینہ رو کے عرض کر دی ہے بھائی جل اکبر فرمائے بول میری بینا بینا حکم آوے بھائی جل میں کی حکم کرنا ہے ترچل لیوں فرمائے بھائی سکینہ بھائی جل میں ایک غلط دسوں جیری پین مدینہ بھی چٹی ایک دی پیئے ناند روزت روزت دیئے گی سب پردے سیبت نہیں آئے بھائی اکبر تو بھی مور مہارا وعدہ کر کے امری جایا بھائی میری آلین نیا یوں سارا بھائی جل بھائی جل بھائی جل میں ایک دی ہوگی بھائی جل بھائی جل میں ایک دی جانا بھائی جل میں ایک دی جل بھائی جل میں ایک دی ہے میرے گلے لگ جاؤں حضرت زین حضاب دیر حضرت اکبر دے گلے لگئے نے اے جدو سینے بیر بیر لگیا ہے حسین دے دوں میں جوار پتہ جدو سینے لگئے نے اور میرے امام علی مقام نے بکھی آئے اور میرے شہزاد پتہ اور میرے دوں میں جوار پتہ ہے ایک دوجہ دے سینے لگ گئے اور میرے امام علی مقام زمین تے بے گئے نے میرے امام زمین تے بے گئے نے اے برمان دنے مالکہ مالکہیں میری قربانی قبول کر لئی اے نانا ہونے اکبر اول لگیا جے اے نانا تسی میں نکن دے آتے بیٹھانے میں اکبر نکن دے آتے بیٹھانا نانا تسی میں لو جو ادھرے ہو میں تو نوچ مداری آوا نانا جو میں تبیر سن تو آٹی تصویر ہو اوہے میرا پتر بھی تو آٹی تصویر ہے امام نے قلابہ چھرائے اور میں عابد بیماروں لہت جاؤں حضرت امام زین و لابدین لہت گئے نے حضرت علی اکبر باہرائے نے میرے امام نے آپ بھی اپنے شہزاد پتر علی اکبر نو سواری نے سوار کیتا ہے آپ فرمایا جاؤ علی اکبر بیدان جنگ میں جیزیدیاں نہ مقابلہ جاکے کرو حضرت علی اکبر نے میری سواری نو لائی میں سواری نو لائی میں اور سواری چھر دی گئی ہے حضرت علی اکبر جا کے ظالمان نو للکار آوے اور دشمنان نو للکار آوے دور زفائے ہو گئے نے میرے امام جب مقابلہ وچ جدو یزیدی آئے نے میرے امام نے ایک ایک کر کے کچھ دکھنے نے سارے تارک بن عشر سور کے بھی آئے ایک ایک کر کے کچھ دکھنے نے اکبر پھر دور کے واپس آئے بابا حسین ایک کٹ پانی مر جاوے ابو جی ایک کٹ پانی برمایا نانا کوسلے کے کھرین میرے بابا کوسلے کے کھرین میری امی زہرہ کوسلے کے کھرین جاؤ اکبر حضرت اکبر پھر گرین حضرت اکبر پھر گرین نیزیہ دین یا عیان برچھے وجرین تیرا دل تھیلے پہ ایک کوئی آواز گو جیئے یا ابتا ہوں ادرکنی ابو حسین دورو ابو جی میری خبر لے آج ہے ابو جی دورو فرمایا زین العبدی او میرے شزاد یعف نظر دمار او ترابیر اکبر سواری تو کت دیگت نہیں پیا حضرت زین العبدی جی دور سواری والنظر ماری میں او بیک دکین ہے سواری خالی میں سواری خالی میں او بیک دکین ہے اگر اترزین العبدی ارز کردنے بو جی مینو جی لگدہ میرے عبیر اکبر سواری تو کت دلے جگ پی آوے ابو جی لگدہ اکبر جگ پی آوے ابو جی سواری خالی نظر پی ہوں دی میں بابا سماری اتل اکبر نظر کوئی نہیں پیا یوں دا اور یوں نہ بیرانے پچھوڑا اور جنا دے بیر چھوڑ جاوے اور بیرانے بیر بیمار ہو جاوے اور بیرانے نید نیلیوں دی اور پار دے ملک بیر ہوئے بتا چلے پاکستان اندر میرے بیر نو بخار ہو گئے اور میرے بیر نو کو تکلیف ہے اور بیر بار بار فون کر دے نہ لے بول بول کے آنے لے اور فون بند نہ کریا دے میں اپنے بیر سے پتا لینا ہو گئے اپنے بیر دی خبر پچھنی ہوئے اور قریب انہی بیران فون کر دے نہ لے پچھنے لے شہدہ دے اور میرے بیرہ ترقی آلے بھائی جنون طبیعت کیسی نے عزیزان گرامی اے اوہ آلے اے میرے نبی پاک دی آل دی گل پہ کرنا میرے نبی دے امام آلی مقام دے اور دعا شہدہ دی گل پہ کرنا حضرت امام زین اللہ بدین فرمان دہنے ابو جی سوالی خانیے بابا ہیجل اقدامے اکبر زمین طلیعہ گینے میرے امام نے فرمایا عمر شزاہ دے پتریں عمر شزاہ دے ہاں اے زین اللہ بدین تو بیمار ہے اور میرے پتر تو تے بیمار ہے اے شزاہ دے ہاں دھو لیٹ جاں میں میدان کربلا دل جیہاں پہ جاں آگا میرے امام آلی مقام میدان کربلا میں جگینے وینک دنکینے اٹھارہ سال آدھا جمار پترے آجی دانا حضرت ایلی اکبر ہے حضرت ایلی اکبر سواری پڑکی ہوئے نے اے تیر بھی لکے ہوئے نے نیزے بھی لکے ہوئے نے تلوارہ بھی لکی ہوئے ہاں نے حضرت ایلی اکبر دے کول جنے میری مام آلی مقام پہنچے نے جاک چہرہ ساف کی تائے گودی بچ سر رکھے آئے دفرماد دے اکبر بول اور اور اس کے لئے چھرہوں نے نہیں کرلے اور میں جگینے والد تھی اہمار شجاز دے میتراب آبا آئے پتل پیوان پیوان پیوانا پر نازم میری اور پتل پیوانا پتل سہار میں اور پتل ٹوٹئ میرا سہارہ بنناسی اور میرے شہزادے بیٹے ہیں اور پتر بولتے سی میں علیدہ پتہ رہا اور میرے پتر تنکیری تقلیف ہے علی اکبر کوئی آخری گلتے پونل کر لے حضرت اکبر دن جیخ نکلی ہے تئی کوئی آواز گونجی ہے ابو جی ابو جی بابا میرے پاچی سہرہ دی یاد پریستہ دیئے ابو میرے پاچی سہرہ مدینہ تیبہ یل دے نانے دے روزے اتیاں دی ہوئے گی سب پر دیسی پتنی آئے میں علی اکبر تو بھی مول مہارا وعدہ کر کے میری عمری جایا میں میری آلین نیایوں سارا ابو جی میری پاچی سہرہ بیدو یو جی اکدیوں میں گی بابا باچی دی یاد پریستہ دیئے میری مام نے فرمایا علی اکبر وہ میرے پتر میں علی دا پتر ہوں شہزادے آ تو پریشان نہ ہو اے میری اندوں انگلیاں دے درمیان ویک تینوں باچی سہرہ مدینہ طیبہ اندر نظر آ جاوے گی میری مام نے انگلیاں پھلایا فرمایا علی اکبر اور شہزادے آئے نوی انگلیاں دے درمیان ویکلے اور تینی باچی سہرہ مدینہ طیبہ اندر تینوں نظر آ جاوے گی میری امام نے جدوں انگلیاں پھلایا حضرت علی اکبر نے بیکھے آئے تے حضرت سغرا مدینہ طیبہ اندر نانا جانتے روزے تے پہنکے رزبیاں کر دیاں نے نانا میرا پیر اکبر میرے نل وعدہ کر کے گیا باچی میں تنواک لے جاوہاں گا نانا ہے جے تک کوئی نہیں آیا نانا زینب نے بھی میرے بیرانوں یاد کوئی نہیں کرمایا اببہ حسینوں میں یاد کوئی نہیں آیا نانا تسیہ کو عزیزان گرامی یہ دویں نگل ہو یہ امام دا بیٹے دا روکف سے ان سری سپرواز کیتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ میرے امام نے فرمایا اوہ اکبر اوہ میرے پترہ دوس اوہ اوہ کاسم جدو تیرا لاشا اٹھان تیواری سی اوہ دو میں تے اکبر رل کے ترے لاشے نو چکے آسی اوہ یباس ترے لاشے نو میں تے اکبر رل کے چکے آسی اوہ کوہن ہے جیرا میرے نل اکبر دا لاشا چکے ہیں میرے امامِ علی مقام حضرت امامِ علی اکبر دا لاشے نو لے کے جنو آگئے ہیں اوہ خیمِ آدھے ارد گرد خندق کھوتے یوی بے خندق دے دوسری طرف ایک ٹاچیا سوارا کے کھرائے ہو گئے تے پول کے آدھے میں خسین ملنا چاہنا پچھا تو کونے اے تھے خون دی خول لکھیں لی جا رہی ہے اے تو کونے جرائے تے سوئے خسین ملنا چاہنا پچھا تو کونے اے پول کے آدھے میں آم میں مدینیوں آیا جیت ممیدہ مدینہ آدھے میں سغرادہ قاسد حضرت شہر مدینیوں آیا آدھے میں سغرادہ قاسد حضرت شہر مدینی آیا جس بچینوں چھڑے آئے سو اس دا پیغام لیایا میرے امام نے پرمایق کی لینہ آیا ارز کی تھی حضور میں پڑی بیٹی سغرادہ قاسدہ سغرادہ خط لے کے اوہے اوہاں میرے امام نے خط پک لیا دن لاشا اکبر تھے آگئے دن فرمادے نے اٹھو میری بچھری تید عبیرہ اٹھو میری بچھری تید عبیرہ حضرت آنکھ سنایا سونے آواز لاشا اکبر بچوں بچوںیں عباس آیا ماں فکری ماں فکری بس ماں فکری میری عمری جایا دن ویر نلیمن آیا میرے امام نے خط پر کے سنایا بچھ لکھا ہویا سی علی اکبر تُو تے میرے نلوادہ کر کے لیا علی اکبر تُو تے میرے نلوادہ کیتا سی کہ باجی تو آنو لین آ جا مانگا علی اکبر بیر تے پینا نو نہیں پھول دے تو منو پھولا دیتا ہے منو لین بھی نہیں آیا حضرتِ علی اکبر دے لاشے تُو پھر میرے امام نے جاکے او خط خیمے والیا نو سب نو سنایا جدو خیمے والیا نو خط سنیا تے خیمے والیا نو چیخہ نکل گیا وچھ لکھے ایسی ففور میں دوسامی بیران نو یاد نہیں کروایا لی سکینہ توں بھائی جان نو یاد نہیں کروایا کہ باجی سگرہ مدینہ وچھ اڈھیک دی پیئے میرے امام نے فرمایا قاسد نو فرمایا کہ جدو تیاں دے قاسد ان باپنا دیاں بڑیاں خدمتاں کر دے دیں ان میں تے ایس ویلے ایتھے میدانِ کربلا اندر میں تے خود پیاسا میں تے خود پیاسا میرے بیٹے پیاسے میں وعدہ کرنا ہوا نانا قریب کل ہاؤں زہن کو سن لے کے دیو آگا شہزادے آنو میری شہزادی بیٹری نو جاں کے کہہ دہی یہ سگرہ بیٹری تیرے ویر آنو وقت نے مولت نہیں دیتی شہزادی ہیں تیرے ویر میں وفا نہیں سن شہزادی ہیں تیرے ویر میں وفا نہیں سن وقت نے وفا نہیں کیتی وقت نے مولت نہیں دیتی جاں کے سکینہ نو کہہ دے ہوئی مون اکبر قاسم نو پھول جاوے مون اپنے پہ حسین دا بھی آخری سلام شہادی ہیں مون تیرا بھی بیر علی اکبر بھی چلا گیا آئے حضرت قاسم بھی چلے گئے نے حضرت غازی باسلم دار بھی چلے گئے نے عزیزہ نگرامی ایک ایک کر کے جل گئے سارے ایک ایک کر کے جل گئے سارے ہنیائی حسین دیواری بین آکھیں میں صدقے بھی را بین آکھیں میں صدقے بھی را میری جان تری تمہاری علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے دن دن دے تری آئے سید ہنیا سبت یا خوشک زبانہ دن دن دے تری آئے سید ہنیا سبت یا خوشک زبانہ پھر بھی بد 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 جانا دھتیاں پھر بھی بد بد جانا دھتیاں میری واضی یہ شیر جوانہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے عزیزان محترم استازی و استاز العلماء عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری فیصل ندیم کلانی صاحب بالکل قریب تشریف لے آئے نے میرا خیال کہندہ کے تشریف لے آئے نے جیری وجہ تو میں بھی اگر گفتگو اپنی نہیں چلا رہا کہ اگر چلا دیتا واقع کوئی بھی گل اگر چھرہ آگا اس گل نوں پھر سمیٹھنا ٹائم لگے گا تو میں چانا کہ جو ہی کہ لانی صاحب تشریف لے آئے تو میں مائے کو نہ دے حوالے کر دے میں تو یہ درد بری داستان نہ تو کوئی بیان کر سکتا ہے تو نہ ہی کوئی کر سکے مگر ایک گل ہے کہ اہلِ بیعت دی شان بری اہلِ بیعت نہ پیار کرو انہی دیر دوستانو میں ایک حدیث پاک سنا دےنا کہ لانی صاحب دے آمن تک جو ہی آنگے میں اسے ملچھٹ دے مانگا عزیزانِ گرامی عزرتِ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے مستدرک اندر حدیث پاک ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یقول عزرتِ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقل سنیا میرے آقا نے فرمایا کریم آقا علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا فرمایا الحسن والحسین حسن اور حسین ابن آجا اے دو میں میرے بیٹے نے کینے اے دو میں میرے پچھے نانگے کو کلانی سا پس آ جان دینے جو ہی آنے جو نہیں تھے ہی آنے فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے کینے پتر نے فرمایا من احبہ ہما جنہیں اینہ دمان المحبت کیتی احبہ نہیں انہیں میرے نال محبت کیتی اور پھر فرمایا کہ ومن احبہ نہیں احبہ اللہ جنہیں میرے نال محبت کیتی انہیں اللہ تبارک و تعالی دینال محبت کیتی ومن احبہ اللہ ادخالہن نار فرمایا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی دینال محبت کیتی موسیقی